بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کا مزمان کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چانل حاجی کامران خان تو جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے کافی لوگوں کے کومنٹس کے جواب دیئے تھے رپلائی کیا تھا تو اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ میں جو میرے بہن بھائیوں نے مجھے سوال کیے میں میں ان کے جواب دینے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس میں جو سب سے پہلا کومنٹ ہے کاشیف بھائی کا کومنٹ ہے کہہ رہے ہیں اسلام علیکم حاجی صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بھائی میں آپ سے ملنا ہے مجھے کام ہے آپ سے آپ کہاں ہوتے ہیں پلیز بتائیں تو کاشیف بھائی میں لاہور میں رہتا ہوں آپ میری اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کومنٹ کیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کو اپنا کونٹیکٹ نمبر بھی دے دوں گا پھر آپ سے مزید انشاءاللہ بات بھی ہو جائے گا اور آپ ملنا چاہیں گے تو میں آپ کو ڈوکیشن دی بتا دوں گا تو اس میں جو نیکس کومنٹ کیا ہے میرے پیارے بھائی ہیں وقار حسین زفر بھائی وہ کہہ رہے ہیں how are you brother how are you how are you making more ویڈیو for those who do fraud people can avoid fraud million of rupees these people are scamming i myself am making many ویڈیو against them تو وقار بھائی کہہ رہے ہیں جی میں بھی شمار سان کی ویڈیوز بناتا ہوں اور آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ان لوگ کو ایکسپوز کر رہے ہیں تو جو میری ویڈیو دیکھنے والے ہیں تو آپ زفر بھائی کا چینل بھی ویڈیوزٹ کیجئے گا یہ بھی اس بارے میں انفرمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں جس طرح میں کر رہا ہوں تو آپ لوگ بھی ان سے بات کریں کافی انفرمیشن آپ کو ان سے بھی مل سکتی ہے تو اس میں جو نیکس کومنٹ آیا ہے محمد حفیظ بھائی کا آواء السلام علیکم سر آپ کا نمبر مل سکتا ہے میں نے انسٹاگرام پر بھی میسیج کیا روز چیک بھی کرتا ہوں لیکن کوئی ریپلائی نہیں آیا آپ اپنا نمبر انسٹاگرام پر بھی دیں پلیز سر تو حفیظ بھائی آپ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے سوال کا جواب میں یہاں پر دے رہا ہوں اگر آپ کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے تو یہ کومنٹ بھی کر دیں میں ماں پر بھی آپ کو ریپلائی کر دوں گا یا کومنٹ میں آپ نمبر مانگ لیں میں انشاءاللہ آپ کو نمبر دے دوں گا ویڈیوزٹ پر تو عمران بھائی انشاءاللہ کراچی والے جو ہیں وہ ان کو بھی لاہور ہی آنا پڑے گا کیونکہ ویڈیوزیں لاہور میں آتے ہیں اور یہ حج سے پہلے انشاءاللہ ویڈیوزیں آئیں گے اور جیسے ہی ویڈیوزیں آئیں گے جس کومپنی میں آئیں گے میں ویڈیو شیئر کروں گا اس کے بعد آپ لوگ میرے سے رابطہ کیجئے گا اس میں جو نیکس کومنٹ آئے وہ ہے نو فیپ ہیلپ کے نام سے آئے وہ ہے یہ میری بہن ہے بھائی مجھے نہیں پتا لیکن کومنٹ ان کا ہے میرے محلے میں آٹھ لوگوں کو کہا کہا ہے کہ پینسٹھ ہزار دو ماہ چھے ماہ کا خادم ہر مہن میرا ملے گا ڈیڑھ لائف تنخواہ ملے گی تو میرے بھائی فرما کر اس بارے میں سمجھائیں تاکہ فچائی پتا لگ سکے وہ لوگ بچ سکیں ایسے ویڈیو نہیں ہوتے اس بارے میں میں نے ویڈیو ایک پروپر بنائی ہوئی ہے کہ چھے ماہ کے جو ویڈیو ہوتے ہیں اس میں کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں میں دوبارہ بتا جاتا ہوں کہ اس میں جو سرکاری میں لازم ہوتے ہیں پولیس والے ہوتے ہیں فوجی ہوتے ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر جو آپ کو یہ ویڈیو دے رہے ہیں وہ جھوٹ ہے فراڈ ہے سکیم اس میں اور کچھ بنی ہے آپ کے پیسے ضائع برباد ہو جائیں گے سیلری چار سو ریال ہوتی ہے اور تین ٹیم کا کھانا ہوتا ہے آپ لوگ ان سے بچیں میں نیکس جو کمنٹ آیا وہاں لکھا ہے فاطمہ روف میری بہن کا خادمین کے جوب کے لیے عربی کانا لازمی ہوتی ہے اور باقی کیا کیا چاہیے ہوتا ہے فاطمہ سیسٹر اس میں جو ہوتی ہے عربی لازمی نہیں ہوتی کیونکہ ہم پاکستان سے ہیں تو جو ہماری مادری لینگویج آئے یعنی پاکستان میں اردو بولی جاتی ہے تو اردو ہی بولتے ہیں ماہ پر کافی لوگ لیکن آہستہ ایسا وقت کے ساتھ آپ کو عربی آنا شروع ہو جاتی ہے میں بھی ایسے گیا تھا جتنے بھی لوگ جاتے ہیں ایسے جاتے ہیں واجہا کہ ان کو عربی آ جاتی ہے اور پھر باقی کیا کیا چاہیے ہوتا ہے اس میں باقی ڈاکومنٹ ہوتے ہیں پاسپورٹ میڈیکل تصفیریں آئی ڈی کارڈ اور میں نے اس میں ویڈیو پر بنائی ہویا وہ ویڈیو دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی اور اس میں نیکس جو ہمارے بھائی ہیں ملک اوفیشل بھائی ہیں ماشاءاللہ حاجی کارڈو بھائی زندہ بات پیارے بھائی گوڈ برک ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین سمامین جداک اللہ ملک بھائی ملک بھائی بھی ہمارے بڑے چھے یوٹیوبر ہیں ماشاءاللہ ان کا بھی چینل آپ ویزر کیجئے گا یہ بھی پاکستان سے باہر ہوتے ہیں ان کی اس بارے میں کسی کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ ان کے ویڈیو بے کمینٹ کیجئے گا وہ آپ کو اس بارے میں انفرمیشن شیئر کریں گے جس مولد بھائی جو کمینٹ ہے زیاءاللہ حسن بھائی کہہ بھائی کہہ رہے ہیں سلام علیکم حاجی صاحب حافظ عصد حسین گجرات والے آپ کے ریفرنس سے گئے تھے لیکن ان پر خروج لگ گیا ہے تو خروج کچھ وجہ سے لگا ہوگا مدینہ میں کچھ لڑائی جگڑا ہوا تھا ہمارے پاکستانی بھائی لڑائی جگڑے میں سب سے آگیا ہوتے ہیں ان کو جبکہ چاہیے ہوتا کہ اپنے کام سے کام رکھیں کیونکہ سعودی شیط کے بڑے خلاف ہوتے ہیں اور میں بھی ان کی ویڈیو آگئی ہوگی یا کوئی مسئلہ میں ان کا نام آگیا ہوگا اس کے لئے سے ان کا خروج لگا ہوگا اور ایک آدمی کا خروج نہیں لگا تو اس میں جو نیکس کمنٹ ہے ملک نئی ملک بھائی کیا ہے بھائی خادموں کے ویڈی آئے ہوئے ہیں پری بتائیں کوئی میرے بھائی کو سعودیہ لے کر جانا چاہتا ہے تو پہر بھائی فل حال خادمین کے ویڈیو نہیں ہے اگر کسی اور کام میں جانا چاہتے ہوں گے تو وہ ویڈیو کا مجھے پتہ نہیں کیونکہ آپ نے ڈیٹیل سے مجھے پوچھا نہیں آپ نے خادمین کا پوچھا ہے تو خادمین کے ویڈے فل وقت پاکستان میں نہیں ہے اور جیسے ہی آئیں گے انشاءاللہ میں ویڈیو پوچھ کروں گا پھر ویڈیو دیکھ کے آپ میرے سے رابطہ کیجئے گا اس میں جو نیکس کمنٹ آئے ایرم کوکنگ بلوگ ہے میری بہن شاید ان کا بھی چینل ہے اور میرے خیادہ چینل ہی ہے ان کے کمنٹ سے میری ویڈیو پر آتے رہتے ہیں تو آپ لوگ جیتے میں دیکھنے والے ان کے چینل کو ویڈیو کیجئے گا یہاں صرف کوئی شاید آپ کو انفرمیشن مل جائے تو ان کا کمنٹ ہے مارچلہ زبردد شیئرنگ بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی آپ اس نیکی کے کام میں اللہ جزائے خیر دے آپ کو آمین سمامین جزاکہ اللہ میری بہن اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں تک میں پہنچا ہوں اور لوگوں کی میں مدد کر رہا ہوں جتنی ویڈیوز بنا چکا ہوں کافی لوگوں کا فائدہ ہوا جتنا سکیم لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور انشاءاللہ یہ منظر آم پر بھی آئیں گے اور کافی لوگوں کو شعور آگئے میری ویڈیوز دے ہی دیکھیں ابھی تک الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر کوئی ایسا بندہ یا کوئی ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا جو سکیم کی بارے میں بتا رہا ہو تو میں نے سوچا اور میں نے اسے کام شروع کر دیا اور الحمدللہ کافی بہن بھائی نقصان سے بچ رہے ہیں تو میری بہن بھائی آپ لوگ کا بھی شکریہ کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں میرا دل کرتا کہ میں ایسی ویڈیوز بناتا رہوں بہت شکریہ میری بہن تو اس میں جو نیکس اور لاسٹ کومنٹ آیا ہے بھائی داستان غازی بھائی کا انشاءاللہ اس کے امالے پکڑے جائیں گے انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے گا جی انشاءاللہ داستان غازی بھائی ہماری برپور کوشش ہے اور آپ لوگ اسے سپورٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ ان کو مظریاں پر لے کر آوں گا اور وہ پکڑے جائیں گے اور جتنے بھی لوگوں کے ساتھ انہوں نے فراد کیا اللہ تعالیٰ اللہ پیسے ان کو ہدایت دیا اور ان کے جتنے بھی پیسے ان لوگوں سے انہوں نے لوٹے میں ہیں ان کو انشاءاللہ واپت دلوائیں گے اس کے لیے ہم پروپر ورکنگ کر رہے ہیں تو جی آہ جتنے آج تک میرے کومنٹ مجھے سمجھ میں آئے کہ جن کے رپلائی کرنا بہت ضروری تھا میں نے ان کے رپلائی کر دی ہیں اگر کوئی کومنٹ رہ گیا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ان کے کومنٹ کا رپلائی کروں گا اس کے علاوہ بگر کسی کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو میری انسٹاگرام ایڈی حاجی کامل خان کے نام سے آپ مجھے ٹریک ہوا پر بات نہیں کر سکتے ہیں کہ رپلائی کرنا میں لیٹ ہو جائے تو معذرت دی ہے تو آپ نمبر مانگ لے کریں کومنٹ میں انشاءاللہ میں آپ کو نمبر بھی دے دوں گا تاکہ آپ مزید ڈیٹیل میرے سے ہمارے لے سکے ہیں کسی کا کوئی سکیم ہوا ہے کسی کی آواز میں لوگوں تو پچھا تھا تو انشاءاللہ پچھاؤں گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حاجی کاملان خان اللہ حافظ